پوری پنجاب پولیس اس چیز میں انوالڈ ہے کہ یہ فیملی جو ہے یہ الیکشن کنٹیسٹ نہ کرے اور ان کو ہر طریقے سے روکا جائے لیکن میں اتنا ان کو بتا دوں اپیل ہم پھر بھی فائل کر رہے ہیں آروں کے آرڈر کے خلاف رہانہ ڈار صاحبہ اور ان کی جو فیملی ہے وہ الیکشن لڑیں گی اور الیکشن ایسا لڑیں گی کہ سب کو پتہ لگ جائے گا اور جس لیڈ سے جیتیں گی وہ آپ سب دیکھیں گے اسلام علیکم ہم نے آج درخواست دی تھی جائج صاحب کو ہم نے نائن کیمرہ جو تھے نو کیمرہ ایڈنٹیفائی کیے تھے اس میں کیفے لانتوں کا کیمرہ ہے باقی اردید کے دو ریسٹورنٹس کے کیمرے ہیں اور چار پانچ جو گھر ہیں جو اس ایریا کو کور کرتے ہیں جہاں سے عمر ڈار صاحب کو پولیس اغوا کر کے لے کے گئی اس کی سی سی ٹی وی فوٹیج جو ہے ہمیں درخواست کی آئی جی پنجاب کو ڈائریکشن دی جائے کہ فرائیڈے کو دس سے لے کے بارہ بجے کے درمیان کی فوٹیج وہ ریکاور کرے اور اس میں لوگوں کو ایڈنٹیفائی کرے جن لوگوں نے عثمان ڈار صاحب کو اغوا کیا ہے جج صاحب نے کائنٹ تھے بڑے انہوں نے وہ درخواست الاؤ کر دی اور ساتھ ہی ایک کمیٹی بن گئی جس کو ایس ایس پی آپریشنز ہیٹ کریں گے اور ساتھ دو ایس پی ہیں اب ان کا کام یہ ہے کہ اگلے دو تین گھنٹے میں انہوں نے وہ ساری فوٹیج ریکاور کرنی ہے اور لوگوں کو ایڈنٹیفائی کرنا ہے کہ کون لوگ اس میں شامل تھے اور جج صاحب کو ریپورٹ دینی ہے اور ساتھ ہمارا ایک نمائندہ عمران ڈار جو ہے عثمان ڈار صاحب کے چھوٹے بھائی ہیں وہ بھی اس میں کمیٹی میں بیٹھیں گے ان کے ساتھ اور ان کو ہیلپ کریں گے ان میں ایڈنٹیفائی کرنے کے لیے جن لوگوں نے ان کو اٹھایا ہے تو ابھی یہ بڑی اچھی ڈیولپنٹ ہوئی ہے انشاءاللہ یہ دو تین گھنٹے میں انہوں نے ریپورٹ دینی ہے ہائی کورٹ میں اور جج صاحب وہ ویری کائنڈ انہوں نے کہا ہے یہ چیز برداشت نہیں ہوگی اس طرح لوگوں کو دن دہاڑے آپ اغوا کریں اور ان کا پھر ہمیں پتہ نہ ہو اور آپ منع کر دیں کہ ہمیں نہیں پتہ جی وہ کہاں ہیں اور اس کے ساتھ میں ایک بات کہنا چاہوں گا پنجاب پولیس کی بدنیتی اس چیز سے بلکل ظاہر ہوتی ہے کل ریحانہ ڈائر صاحبہ اور ان کی فیملی کے جو آر اوز کے ریجیکشن آرڈرز تھے جو ہم نے پرکیور کرنے تھے اپیل فائل کرنے کے لیے وہ بھی پنجاب پولیس کے کچھ لوگ آئے ہمارے بکلہ سے کچھری کے اندر چھین کے لے گئے اور بکلہ پر تشدد بھی کیا آرڈسٹرک بار سیالکوٹ نے اسی بیسیس پر سٹرائک بھی انناؤنس کی ہے یہ پوری پنجاب پولیس اس چیز میں انوالڈ ہے کہ یہ فیملی جو ہے یہ الیکشن کنٹیسٹ نہ کرے ان کو ہر طریقے سے روکا جائے لیکن میں اتنا ان کو بتا دوں اپیل ہم پھر بھی فائل کر رہے ہیں آر اوز کے آرڈر کے خلاف اور یہ اپیل لگے گی اور یہ آر او کا آرڈر سیٹ ایسائیڈ ہوگا اور ریحانہ ڈار صاحبہ اور ان کی جو فیملی ہے وہ الیکشن لڑیں گی اور الیکشن ایسا لڑے گی کہ سب کو پتا لگ جائے گا اور جس لیڈ سے جیتیں گی وہ آپ سب دیکھیں گے